شازمہ جس نے اپنی ساری زندگی اسی کوشش میں گزار دی کہ کوئی بھی دو لوگ محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہے اور ہمیشہ ان کو دور کرنے کی ہی سازشیں چلی ہیں مگر آج ان کی ان سازشوں کی وجہ سے شازمہ ہودی تنہا رہ گئی ہے اور کوئی بھی شازمہ سے بات کرنے والا نہیں رہا کیونکہ دائم بھی نیدہ سے شادی کر کے اس سے اپنے گھر لے جائے گا اور اب وہ شازمہ کو بالکل بھی گھاس بھی نہیں ڈالے گا ساتھی زیشان اور سونیا کی بھی شادی ہو جائے گی اور شازمہ اب ان سب لوگوں کو خوش اور ایک دوسرے کے ساتھ